بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ٹویلو کو ڈسکس کریں گے موڈیول ٹویلو جو ہے وہ ہمیں فائل نیمنگ کنمنشن کے بارے میں بتا رہا ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہم نے دیکھا اس کا اپنا مختلف فائل سسٹم کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور ہر فائل سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی میکنزم ہوتا ہے فار نیمنگ فائلز اور پھر افکورس اس کی سٹن کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کچھ ڈیٹا سٹرکچرز یوز ہوتے ہیں ان فائل کے نیمز کو سٹور کرنے کے لیے اور ان ڈیٹا سٹرکچرز کی سٹن لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح کا فائل نیم سٹور کر سکتے ہیں اور کتنے سائز کا فائل نیم سٹور کر سکتے ہیں تو ہم ان لیمیٹیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو فائل نیمز ہیں ان کے پر کیا کیا رسٹرکشنز ہیں یا لیمیٹیشنز ہیں عام طور پہ ڈرائیو لیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی فائل کا پاتھ سپیسیفائے کرنے کے لیے جس طرح اے بی سی یہ ڈرائیو لیٹر جو ہیں till z جا سکتے ہیں یعنی کہ 26 ڈرائیوز ہو سکتی ہیں پورے سسٹم کے اندر اگر کوئی نیٹورک ڈرائیو وغیرہ ہے تو اس کے لیے شروع عام طور پہ جو سٹارٹنگ لیٹرز ہیں ان کو نہیں یوز کیا جا سکتا ہے اس کے اندر تھوڑے سے ہائر لیٹرز کو یوز کرتے ہیں جیسے NKL اس کے علاوہ یونیورسل نیوینگ کنونشن ہے اس کے اندر یہ ڈبل سلیش کا استعمال ہوتا ہے جب ڈبل سلیش کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فائل یہ ضروری نہیں کہ اسی سسٹم کے اندر لوکیٹڈ ہو یہ کوئی ریمورٹ ریسورس بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا ریسورس ہو سکتا ہے جو نیٹورک کے اوپر اویلیبل ہے تو اگر اس طرح کا کیس ہے تو آپ یونیورسل جب سپیسیفائی کرتے ہیں تو آپ ڈبل سلیش کے ساتھ عام طور پہ کمپیوٹر کا نام سپیسیفائی کرتے ہیں جس کمپیوٹر پہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے اور آگے اس کا پورا پاتھ جو بھی اس کا پاتھ ہے اس فائل کے اس کمپیوٹر کے اندر اور سلیش جو بیک سلیش ہے یہ یوز ہوتی ہے اس پاتھ نیم سپریٹر یعنی کہ اگر ایک ڈریکٹری ہے اس کے اندر مزید ڈریکٹری ہے تو وہ سارے ڈریکٹری نیمز کو آپ سپریٹ کرتے ہیں بیک سلیش بیک سلیش جو ہے وہ سپریٹر کا کام کاری ہے اس پورے پاتھ کے اندر کچھ کیسز کے اندر یہ اور کچھ اپیائیز کے اندر یہ فارورڈ سلیش بھی وینڈوز سپورٹ کرتی ہیں جو اس کی کریکٹرز ہیں ان کے اندر ہمیں پتا ہے کہ first جو 31 characters ہیں وہ controlled characters ہوتے ہیں وہ printable characters نہیں ہوتے ہیں تو file name کے اندر وہ جو first 31 characters ہیں وہ use نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ printable نہیں ہیں اس کے علاوہ وہ اور بھی کچھ characters ہیں جو کہ use نہیں ہو سکتے ہیں for example colon colon کیونکہ path name کے اندر use ہوتا ہے جب بھی آپ drive کا نام specify کرتے ہیں اس کے آگے colon specify کیا جاتا ہے pipe کا sign ہے pipe کا sign جو ہے وہ عام طور پر pipes کے لیے use ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک process کسی دوسرے process کو data send کر رہا تو بیچ میں pipe کا symbol use ہوتا ہے یہ specify کرنے کے لیے greater or lesser signs greater or lesser signs جو ہیں وہ عام طور پر redirection کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی backward forward slash ہے question mark ہے static ہے یہ بھی نہیں use ہو سکتے static کیونکہ wild card ہے question mark جو ہے وہ بھی wild card ہے اور forward backward slash جو ہیں یہ دونوں separator کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے اس لیے والے سارے characters جو ہیں کیونکہ یہ control کے لیے کسی طرح سے use ہو رہے ہیں تو ان کو آپ اپنے کسی file name کے اندر use نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باقی جو اس کی characters ہیں ان کو آپ use کر سکتے ہیں file name کے اندر دوسرا کچھ operating systems ہیں جن کے اندر file names ہوتے ہیں وہ case sensitive ہوتے ہیں جس طرح unix ہے unix کے اندر file name case sensitive ہوتے ہیں windows کے اندر file names جو ہیں وہ case insensitive ہوتے ہیں لیکن اگر آپ different cases کے ساتھ ایک file name جو ہے اس کو save کرتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح ہمارے پاس یہ example ہے آپ نے اگر ایک file name ہے my file my file کا m capital ہے اور f capital ہے تو system کے اندر اس کے internal data structures کے اندر یہ capital m اور capital f کے ساتھ ہی store ہوگا لیکن جب آپ اگر lower case کے اندر بھی جس طرح دوسری example کے اندر my lower case کے اندر اور file higher cases کے اندر ہے بھی اگر refer کریں گے اس file کو تو یہی file of course refer ہوگی تو یہ تھوڑا سا difference ہے اور کسی بھی file name کا جو maximum path ہے that is 255 characters 255 کا پورا ایک file name ہو سکتا ہے وہ file name کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور جو پورا path ہے اس کی جو maximum limit ہے that is 260 اور جو اس کے previous version تھے windows کے اور ڈاس کے اس کے اندر عام طور پہ 8 characters کا file name ہوتا تھا اور پھر dot ہوتا تھا اس کے بعد 3 characters کی یا letters کی extension ہوتی تھی تو اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 255 characters ہی ہیں اور اس میں ہی file name ہے اور اس میں ہی extension ہے file name اور extension اس میں بھی dot کی مدد سے separate ہوں گے اور extension جو ہے وہ ایک سے لے کے 4 bytes one سے لے کے 4 bytes تک کی extension ہو سکتی ہے dot اور double dot جو ہیں اگر آپ کے path کے اندر موجود ہے تو یہ special directories ہیں dot جو ہوتی ہے وہ current directory ہوتی ہے اور double dot جو ہوتی ہے وہ ایک step پیچھے directory ہوتی ہے